ہلو اور بیلکم ڈو می چینل نالج فر گین علم حاصل کرنے کے لیے امید کرتا ہوں آپ سب دوست خریہ سے ہوں گے فرینڈز یہ فورتھ لیسن ہے مائیکروس آف ورڈ 2010 ورزن کا آج ہم فورتھ لیسن سٹارٹ کریں گے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو مست پریس کریں تاکہ نوٹیفکیشن ایریا میں آپ کو جو نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی وہ آپ کو نوٹیفکیشن ایریا میں سانی سے مل سکیں گی سو چلیے فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینڈز میں نے آپ کو فائل بٹن ہوم بٹن انسٹ بٹن یہ تینوں پڑھا چکا ہوں اور بیسک جو اس کی انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیوز میں دے چکا ہوں اور جن دوستوں نے ابھی تک میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ پہلے پچھلی ویڈیوز دیکھیں تاکہ ان کو ان ویڈیوز کی آسانی سے سمجھ لگ سکے گی کہ ان اپشنز کو کیسے یوز کرنا ہے سو فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیج لے اوٹ کے حوالے سے ہے اور پیج لے اوٹ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے کیونکہ ہم اگر کوئی فائل بناتے ہیں تو فائل کے اندر جو مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک پیج ہی ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تو پیج کے حوالے سے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کا تھیم ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم اس کا تھیم پڑھیں گے تھیم پڑھنے کے بعد اس کا جو سیٹ اپ ہے پیج کا مینز کے اس کا جو سائز ہے اور اس کے کولمز اس کے لائن نمبرز یہ اس کی سیٹنگ کریں گے تھرڈ نمبر پہ ہم تیسرے نمبر پہ ہم اس کا بیک گرونڈ چینج کریں گے background کے حوالے سے پڑھیں گے اس page کے fourth جو چیز ہے وہ ہے اس کی paragraphing کے ہم اس کی paragraphing کی sizes اور اس کے حوالے سے پڑھیں گے اور پانچ میں نمبر پہ ہم اس کو arrange کریں گے جتنی چیزیں پڑھیں گے اس setups کو files کو اور جو pictures ہم یہاں پہ insert کریں گے آج کے topic میں ہم اس کو arrange کریں گے so first of all ہم theme پڑھتے ہیں theme friends یہ دیکھیں کوئی بھی ہم یہاں پہ wording لکھیں گے یا paragraph لکھیں گے تو اس کا ایک اپنا theme ایک اپنا ہم وہ font set کریں گے اس کی coloring کریں گے جو کہ ہم یہاں home سے کرتے تھے یہاں سے theme set کرتے تھے size set کرتے تھے اور اس کی ہم یہاں سے coloring change کرتے تھے لیکن یہاں پہ ready made themes ہیں کہ یہاں سے ہم نے کوئی بھی عبارت لکھ لی جیسا کہ first of all یہاں پہ میں کچھ type کر لیتا ہوں کہ کچھ ایسے ہی wording میں type کر کے اس کو control a select کر لیتا ہوں select all اور یہاں سے control c press کر کے copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد اسی چیز کو میں control v press کر کے paste کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں آپ کی یہ paste ہو رہے بہت ہی زیادہ دفعہ paste ہو گیا میں اس کو یہاں سے control c اور یہاں پہ control v کرتا ہوں تاکہ یہ next decline لمبی ہو جائے تاکہ آپ کو نظر آئے یہاں سے یہ دیکھیں friends یہاں سے میں ایک theme جب جو ہی کسی دوسرے theme کی اوپر جاتا ہوں تو اس کی یہ fonts change ہو رہے ہیں اس کی color جو ready made styles کے بنے ہوئے automatically کہ جب ہم headings دیں گے ان کے colors کچھ اور change ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ بنے بنائے ready made themes ہیں جو بھی آپ کو پسند آئے وہ آپ یہاں پہ click کر کے اسے choose کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ reset to theme from template کے ہم نے کوئی theme template سے جو آپ نے بنایا ہوگا اس میں سے ہم نے choose کرنا ہے enable content update from office.com کے ہم نے جو content ہے اس کے وہ ہم نے online office کے جو microsoft company ہے office کے حوالے سے ہم نے ان سے updates online لینے ہے اور browse for themes کے جو ہمارے پاس بنے بنائے themes ہیں وہ ہم نے browse کرنے ہیں open کر کے یہاں پہ use کر سکتے ہیں so same current theme کے ہم نے جو current theme یہاں پہ استعمال کیا ہے وہ ہمیں اگر پسند آگیا تو ہم نے اس کو save کر لیا اور بعد میں یہی ہم یہاں سے retrieve کریں گے templates میں سے ٹھیک ہے یہی ایک theme بن جے گا جو ہم save کریں گے اس کو templates میں سے لے سکتے ہیں next friend یہاں پہ آگے ہمارے colors یہ جو theme کی اوپر color use ہوئے ہیں وہ اگر ہمیں پسند نہیں آئے تو یہاں سے ہم اپنے جو colors ہیں color scheme وہ یہاں سے change کر سکتے ہیں اور font اگر ہمیں پسند نہیں آئے تو ہم same theme میں اگر ہم نے font change کرنے ہے تو یہاں سے ہم font change کر سکتے ہیں اور effects friends اس کا بہت ہی کم جو اثر پڑتا ہے بہت ہی مشکل سے نظر آتا ہے کہ جو effects لگے ہیں تو یہ effects ہیں friends جیسا کہ ہم picture کے اوپر effect لگاتے تھے اور اس کی shades دیتے تھے اسی طرح یہ words کے اوپر effects ہیں یہ ہو گیا friends theme کے حوالے سے جو ہم نے جو لکھنا ہے یہاں پہ اس کا جو theme ہم نے set کرنا ہے یہ وہ ہم نے پڑے آگے ہم page setup میں اس کی size page کا جو size ہے جو print ہم نے نکالنے اس کے حوالے سے پڑیں گے first of all ہے margin page margins ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو corner آپ کو نظر آ رہے ہیں sides آپ کو نظر آ رہی ہیں sides کی یہ خالی ہوں گی جو درمیان میں ہوگا یہاں پہ ہمارا text ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو بنے بنائے جو ready mate پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس margins وہ کون سے ہیں narrow margin ہے اگر تو یہ ہم set کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ بہت ہی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت ہی کم جگہ ہے اوپر سے بھی کم جگہ انہوں نے خالی چھوڑی ہی ہے تو یہ اگر ہم نے set کیا تو یہ بالکل page کے side پہ text چلا گیا اور اوپر بھی چلا گیا اگر ہم print نکالیں گے تو page ضائع نہیں ہوگا اور اگر یہاں سے آپ wide دیکھیں تو wide بالکل درمیان میں آگیا یہ سارا ضائع جائے گا اوپر والا بھی خالی رہے گا print میں صرف یہی page جو area یہی استعمال ہوگا تو اس طرح custom margin میں آپ جا کے اپنا خود کا margin set کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہمیں margin چاہیے یہاں سے multiple pages ہیں تو normal رکھیں گے اور mirror margin کریں گے تو یہ mirror ہو جائے گا اور اس کا top سے اور left سے آپ size set کر سکتے ہیں کہ کتنا خالی رکھنے اگر zero zero کر دیں گے تو یہ minus میں جا کے تو بالکل ہی ساتھ جھڑ جائے گا تو next آگے ہم بڑھتے ہیں میں اس کو control z کر دیتا ہوں مطلب undo اور undo کی یہ button بھی بنا ہوئے اور اس کی short command control z ہے آگے orientation پڑھتے ہیں orientation کہ اگر آپ نے کوئی ایسی file بنا نہیں ہے جو portrait نہیں ہے landscape ہے means کہ vertically value یہ ہے تو vertically یہ page vertically ہو جائے گا یہ orientation ہے اور اگر آپ دوبارہ portrait کریں گے تو یہ simple وہی form میں آ جائے گا third ہے کہ جب ہم آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسی جب آپ print نکالتے ہیں آپ کے پاس pages کے بھی size ہوتے ہیں a4 size ہوتا ہے a3 size ہوتا ہے letter size ہوتا ہے pages کے یہاں یہ بہت b5 b4 یہ بہت کم use ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے page کا جو size ہے آپ set کر سکتے ہیں a4 ٹھیک ہے آگے columns آگے friends آپ نے جو table insert کیا تھا یہ columns ہیں کہ آپ نے جو automatic جو size ہے اس کا page کا یہ خود ہی divide کر لے گا اور اگر آپ نے two columns نہیں تو three columns کرنے ہے تو یہ three columns بنا دے گا ایک page کے اوپر آپ کی file کے حوالے سے یہ دیکھیں friends کے left side پہ تھوڑے سی جگہ یہ پہ لکھے گا اور right side پہ complete لکھے گا زیادہ لکھے گا اور اسی طرح right side پہ کم لکھے گا اور left side پہ زیادہ لکھے گا یہ آپ یہاں سے columns کو set کر سکتے ہیں یہاں پہ more columns ہیں آپ column کا جو خود اپنا بن دیا ہوا style ہے وہ بھی آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں کہ five columns at a time آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں آپ بنے اپنی مرضی کے حوالے سے بھی آپ یہاں سے اس کو setting set کر سکتے ہیں آگے page breaking آگی کہ page breaking میں نے already آپ کو پڑھایا ہے page کو break کرنا column کو break کرنا text wrapping کو بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں سمجھا دیا آپ کو اور section break بھی کرنا section یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی breaking ہی ہوتی ہے لیکن ایک page سے نہیں ہوتی یہ section میں سے breaking ہوتی ہے اور continuously اگر آپ چلواتے ہیں تو یہ continuously چلتا رہے گا اس میں سے breakage ختم ہو جائے گی جو آپ آپ نے breaking لگائی ہوگی تو even page اور odd pages طرح ان pages کے اوپر یہ command کام کرے گی اور odd pages جو ہے one three five seven nine جو طاقتاد اور جفتاداد پنجابی میں آپ easily کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان پہ command is use ہوں گی اگر یہ دیکھیں friends کے line numbers ہیں اس کو میں جو sorry یہ میں اس کو one column میں کر دیتا ہوں یا two column میں تاکہ آپ کو easily سمائے لگ سکے اگر یہ line number ہے line number اگر آپ نے continuously یہاں سے لگائیں گے تو یہ یہاں سے لے کے دیکھیں restart each section کے ہر ایک section سے دوبارہ شروع ہو current paragraph کے اوپر لگ جائے تو یہاں سے current paragraph کے اوپر بھی لگ جائے گی یہاں یہ setting ہے اور line number options کے یہاں سے آپ set کر سکتے ہیں from edge کے کتنا اس کا size ہو header کے اوپر اور footer کے اوپر کتنا size ہو یہاں top کے اوپر رکھنی ہے center میں رکھنی ہے یا justified کے مطلب آپ خود set کر سکتے ہیں اور bottom کے end پہ لگے اور یہ section کے حوالے سے settings ہیں کہ this point forwarded کہ یہ کس section پہ کس size کی حساب سے لگے اور continuously لگیں یا new column کے اوپر یا new page کے اوپر یہ لگیں odd number اور even numbers ان میں سے borders بھی آپ set کر سکتے ہیں کہ کون سا border box type کا ہو یا کس طرح کا ہو یہ page کے borders بھی آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں جو line numbers میں لگائیں گے تو borders کی یہ none کریں گے تو کوئی بھی border نہیں لگے گا box کے صورت میں لگے گا یہ shadow کی صورت میں لگے گا یہ 3D borders ہیں اور یہ line کے style چاہیے یہ coloring automatic ہے اگر آپ set کر نہیں ہے تو یہاں color set کر سکتے ہیں اور 3 width جو line کی کتنی ہو اور یہاں سے art اگر آپ choose کرتے ہیں جو lines میں لگیں تو یہاں سے lines میں وہ arts use ہوں گے تو custom ہے friends آگے custom میں یہ دیکھ لیں یہ custom ہی ہم کام کر رہے ہیں جو یہ whole document ہے یا this section یا this page کے اوپر use کریں گے یہ ہم ok کریں گے تو یہ same وہ ہی جو ہم نے borders کی یہ ہی سے setting کی ہے یہ appear ہو جائے یہ line number کے حوالے سے settings ہے start from 1 کے 1 سے start ہو یا auto text آجائے یا page کو design بھی ہم نے کر لیا اور size بھی ہم نے set کر لیا آگے یہ دیکھیں ہم confidential document بنا رہے ہیں drafts بنا رہے ہیں تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے document کو کوئی copy نہ کرے تو ہم اس کے اوپر watermark add کر دیں گے confidential لکھیں گے یہ دیکھیں یہ confidential یہ نیچے کسٹم کوئی بنانا ہے اپنا watermark بنانا ہے تو ہم یہاں پہ custom watermark پہ click کر کے تو ہم اپنا custom watermark set کر سکتے ہیں یہاں پہ no watermark کوئی watermark نہیں لگانا picture watermark ہے اگر ہم نے کوئی picture کا watermark لگانا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ class 3 اس کا میں watermark لگاتا ہوں تو ok کرتا ہوں تو یہ class 3 کا watermark یہاں پہ لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کو نظرہ آرہ ہوگا نیچے تو یہ اگر آپ چیز use کرتے ہیں تو آپ کا document کوئی copy نہیں کرتا اگر copy کر بھی لے تو آپ کا نام استعمال ہوتا ہے تو یہ for gain لہم حاصل کرنے کے لئے knowledge for gain اس channel کے نام کا میں یہاں پہ لگاتا ہوں watermark تو یہ آپ دیکھیں کہ knowledge for gain یہاں سے شروع ہو ہے اور یہاں پہ end for gain یہ watermark لگ گیا اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو custom پہ یہ آ کے no watermark پہ کلک کریں تب یہ ختم ہو جائے گا یا آپ remove watermark پہ کلک کریں گے یہاں سے بھی آپ ختم کر سکتے ہیں اور یہ وہی سیم چیز آگے کہ آپ نے online اس کو update کرنے ہے جو watermarks ہیں آگے friends page color آگیا پورے page کا آپ نے کون color choose کرنا جو بھی آپ پسند ہو یہاں سے آپ page کا color آپ set کر سکتے ہیں میں for example یہاں سے یہ جو color ہے یہ choose کر لیتا ہوں تو یہ page color ہو گیا اگر آپ کوئی colors میں سے پسند نہیں آتے تو آپ more colors میں سے یہاں سے آکے اپنی پسند کا color choose کر سکتے ہیں یا filling effects یا ingredients آپ اس color یہ بھی آپ choose کر تا کہ آپ جو documents آپ بنا رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت لگ سکے آگے page borders ہیں page border میں نے آپ پڑھا دی ہیں پہلے یہاں سے line numbers میں سے border پر کلک کر یہ سیم وہی چیزیں ہیں border کہ آپ کون سا border کہ پر use آپ choose کر سکتے ہیں یہ رف style use کی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے آپ اپنی حساب سے آپ اس کو choose کر سکتے ہیں پیراگراف ہے پیراگراف کی جو spacing ہے ہم اس کو manage کریں گے دیکھیں آپ کی یہاں پہ کرزر رکھ کے کم زیادہ کرتا ہوں آپ پیراگراف کی آپ sizes select کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کی بورڈ سے کرتے ہیں تو کی بورڈ سے آپ tab کو space کو shift plus enter کو use کر کے آپ lines وغیرہ کو break کر سکتے ہیں اور پیراگراف کو break اور spacing دے سکتے ہیں پیراگراف کی spacing یہ بھی study کر لیا آگے میں آپ پڑھ ہوں گا arrange arrange کی یہاں پہ options کیوں یہاں پہ lock ہیں کیونکہ یہ کچھ pictures کے حوالے سے ہیں یہ لوگوں نظر آرہا ہوگا pictures کا arrange to bring to front bring to backward یہ pictures کے یا objects کے لیے use ہوتی ہیں تو میں insert میں سے ایک picture یہ two جو training two ہے یہاں سے میں یہ لا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں پیج layout میں میں اس کو column one نہیں کیا two کیا ہوا تھا اس لئے چھوٹی picture آرہی تھی مطلب نظر نہیں تھی آرہی اب یہ دیکھیں یہ picture یہاں پہ آئی ہے تو اس کی جو options ہیں یہ unlock ہو گئی ہیں اب اس کو میں یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ بھی لے کے جاؤں گا اس کی positions ہیں picture کی نیچے کروں گا تو یہ نیچے چلی جائے گی یہ دیکھیں وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی یہ پیج کی end پہ ہے یہاں سے ہم اس کو set کر سکتے میں درمیان میں اپنی picture کو set کر دیتا ہوں class to اور wrap text text اس کے اوپر آئے یا نہ آئے یہ یہاں سے آپ نے set کر نہیں یہ دیکھیں آپ text اس کے اوپر آگے picture پیچھے چلی گئی ہے میں اس کو select کر دیتا ہوں تا کہ آگے والی یہ options unlock ہو جائیں گے اور آپ کو میں ان کا بھی پڑھا سکوں گا bring to forward bring to front اس picture کو select کر bring to send backward کروں گا یہ already backward ہے bring to front from text text نیچے چلا گیا یہ front پہ آگئی ہے send to backward کر دوں گا اس کو تو یہ پھر نیچے چلی جائے گی یہ اس کی positions ہے اور selection panel یہ panel open ہو جاتا کہ select آپ نے کس چیز کو select کیا یہ آپ پینل سے اگر اگر اپنے زیادہ object ہیں اپنے picture one کو select کرنا تو آپ یہاں سے click کر کے اس object کو select کر سکتے ہیں آگے جناب یہ alignment ہے alignment سے align to left align to center already center میں تھی align to right پہ click کریں یہ تھوڑی سی right میں چلی جائے align to top اوپر align to middle کے نیچے تھوڑی سی چلی جائے align to bottom کے end پہ چلی جائے distribute horizontally یہ horizontally طریقے سے آجائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور vertical آجائے align to page کے حوالے سے آجائے گی اور align to margin margin اور page میں نے آپ کو already پڑھا چکا ہوں view grid lines grid lines یہاں پہ نظر آنے لگ پڑیں گی اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ pixels کے حوالے سے آپ اپنی picture کو set کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہوں گے grids اس کا کیا فائدہ آپ یہاں سے اپنی جو فائلز ہیں ان کو خوبصورت طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اگر دو objects ہیں یہ ان lock ہے میں ایک اور picture یہاں پہ insert کر کے class 3 یہاں پہ میں ایک اور لے آتا ہوں یہ دیکھیں دو objects ہو گئے یہاں پہ جو میں نے آپ بتائی تھی بات اور یہاں پہ پہ پیج لیوٹ میں آکے تو ان دونوں کو select کرتا ہوں control press کر کے دونوں کو select کی ہے یہ نظر نہیں آرہی یہاں سے آپ hidden بھی کر سکتے ہیں اور ان کو میں اگر group کرنا ہے تو میں یہاں سے control a means کے دو files کو آپ جب select کرتے ہیں تو ان کو grouping کرنے کے لئے یہ command use ہوتی ہے اور میں ایک کو select کر کے آپ یہاں پہ دیکھیں اس کی اوپر لے کے آئیں گے گرین کے اوپر آپ یہاں سے بھی rotate کر سکتے ہیں اپنی file کو ٹھیک ہے اور ایک یہاں سے بھی rotate یہاں سے 90 degree یا 90 degree یا vertically یا horizontally آپ اس کو more rotation options کے یہاں سے آپ اپنے size کے حوالے سے جو اس کو size دیں گے اس کے حوالے سے rotate کریں گے یہ دیکھیں یہ روٹیٹ کر دیا so friends یہ last command تھی page layout کی میں اس ویڈیو میں تھوڑی سی لمبی تو ہو گیا لیکن میں اس ویڈیو میں آپ پیج layout کے حوالے سے ساری جو جتنی بھی options ہیں وہ بہتر طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی اگر پھر بھی اس ویڈیو میں کسی قسم کی کمی بیش رہ گی تو آپ کمنٹ باکس میں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر کوئی چیز آپ ویسے بھی سیکھنا چاہیں تو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں so friends یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ اللہ حافظ